موسیقی اسلام بکنے ناظرین پروگرام دی نیوز ریویو سکت مائے ہمیں جب محضبان فیاز نائچ ناظرین گفتو کتا سو ملک جی سیکیورٹی جی صورتحال جی حوالے سان آئیں انہوں نے حوالے سان جی کا سب کھاں خوفناک جی کا گالا ہے افغانستان جی پاراں حقیقت دہشتگردن جی پاراں حملات ہن تھا آئیں پاکستان جی دھرتی تھے جی کے خاص طرح ٹی ٹی پی جنہیں کھوٹی ہو گیا پر افغان فورسز بھی مختلف وقتاں تھے پاکستان جی اندر جی کوئا ہے پہ جو اشتیال اندر ایکٹیوٹیز کن تھو کل جو نہیں انہوں نے حوالے سان کافی خراب رہے ہو چمان بارڈرت افغان فورسز جی کوئا وہ فائرنگ کئی ہیں ان جی رتیجے میں کی طرح ست پاکستانی جی کے انہوں نے شہری جی کے انہوں نے شہید تھا جنہیں درجن زخمی تھا افغانستان جو مسئلو جی کا ایکسپیکٹیشن ہوئی پاکستان جی ادار انکھیت شاید تالبان جی حکومت چنگھا پو افغانستان جی جی کا صورتال ہندی وہ پاکستان فرنڈلی یعنی دوستانوں روش رہندی پر اوہا گال تینے نظر کام دی اچھے ٹی ٹی پی جی کا ہے جیسا عمران خان جی حکومت میں سیز فائر جو معاہدت ہوئی ہو ان سیز فائر بھی ختم کرنے جو اعلان کرچھے جو آئے جنہیں تالبان جی جی کا ریجیم آئے افغانستان جنہ در وہ مختلف وقتا تھے پاکستان جنہ در فائرنگ کے جا واقع تھے تھا جنہیں ان کے بارڈر تھے اترازہ پر مختلف آہن پر ہانے افغانستان جی موجودہ جی کا صورتال ہے وہ پاکستان جی کی آئے انتے گفتو کا ناسوں مل جنہ میرا سیکیورٹی انیلسٹ جناب محمد آمیرانہ صاحب اچھتا گفتو کا اقتیاد ہے رانہ صاحب سلام علیکم رانہ صاحب کس طرح دیکھتے ہیں یہ جو صورتحال بنی ہے ایکسپیکٹیشن تو ہمارے اداروں کو یہ تھی کہ طالبہ اور ہمارے سابق آئیس آئی کے چیف بھی وہاں بھاگے بھاگے گئے تھے اور وہ کپ آف ٹی لہرایا تھا کہ ونڈرفل ٹی ہے لیکن اس کے بعد کچھ ونڈرفل ہمیں نظر نہیں آیا بلکل آپ کا تنزیہ درست ہے اور یہ بہت وقع تھی اور طالبان کی جتنی سپورٹ رہی ہے توہا اگریمنٹ سے پہلے تو ہمیں یہی خواب دکھائے گئے کہ ایک فرنڈلی گارمنٹ ہوگی اور پاکستان کی جو مغربی سرد ہیں وہ بڑی محفوظ ہو جائیں گی اور ایڈیا کا انفلوانس وہاں پہ کم ہو جائے گا تو یہ سارے کے سامی جو اسیسمنٹس ہیں اور ابھی تک تو کوئی درست ثابت نہیں ہوئی بلکہ وہ جو طالبان کے آنے سے پہلے جو مغربانستان میں جو رجیم تھی اشروانی صاحب کی تو اس دوران جو ہمارے تعلقات ہیں اس سے بھی زیادہ وزٹ ہو گئے اس وقت بھی ہمارے بورڈر کے سکیورٹی کی ایشوز ان کے ساتھ چلتے رہتے تھے لیکن ایک فرمالی جو میکنیزمز جو ہیں دونوں ملک اختیار کرتے تھے اور کسی نہ کسی طریقے سے ریزول کر لیتے تھے آپ ابھی جمن بورڈر کا کہہ رہے ہیں یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے اور اس سے پہلے بھی شہادتیں تو اس دفعہ زیادہ ہوئی ہیں لیکن یہ ٹینشن جو ہیں یہاں پہ کافی عرصے سے ہے اور ہر مرتبہ جو ہے وہ پاکستان جو ہے اپنے وغان جو ہکام کے ساتھ ملکے ان چیزوں کو ریزول کر لیتا تھا لیکن جب سے طالبان آئے ہیں تو نہ صرف جمن بلکہ اور جو سردی پوائنٹ ہے وہاں پہ بھی خاصی صورتحال جو ہے پہچیدہ ہوتی جاری ہے تو تو وہ خواد جو تھے وہ نہیں ہیں ٹی ٹی پی کا آپ نے حوالہ دیا پھر وہ جو بلوچنس ہرشن سبھی موجود ہیں اہمانستان میں ان کے اوپر طالبان کی پہ واضح پروچ نہیں ہے ابھی تک کوئی بھی ایسی بات جسے پاکستان کہہ سکے کہ پاکستان کی حق میں گئی ہے طالبان کے آنے کے بعد تو وہ تو نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ کی ازمشن بنی ہوئی ہے کہ انڈیا وہاں سے چلا گیا ہے اور وہ ازمشن بن بلہ یاکوب نے اس وقت ثابت کرتے تھی جب اس نے کہا کہ ہم انڈیا کے ساتھ ہر قسم کے فوجی اور معاہدے کے لیے بالکل تیار ہیں تو اس رجیم کی چینج کا فائدہ کم از کم مستقبل کے اندر ویٹرم کے اندر تو پاکستان کے حق میں نظر نہیں آتی اچھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوا ہے کہ یہ جو ہم نے پہلے تجربے کیے تھے کیونکہ جب بھی ایگریمنٹ کر کے ہم نے امن لانے کی کوشش کی ہے تو وہ ان فورسز کو ری گروپنگ کرنے کا اور ان گروپس کو اپنی نیسر صفبدی کرنے کا موقع ملتا ہے اس مرتبہ بھی عمران خان کی حکومت کے دوران یہی غلطی دورائی گئی اور اس سے پہلے بھی یہ غلطی آنس نواز شریف کے دور میں بھی ہوئی پیپلز پارٹی اور این پی کے دور میں بھی ہوئی مشرف کے دور میں بھی ہوئی لیکن ہم سیکھ نہیں رہے ہیں ہم نے پھر وہ ہی کیا اور اس کے بعد یہ ہے کہ اب کتنا کے پی کے کا علاقہ ہے جہاں پہ ان کو بتے کی اپنا چٹھیاں وصول ہو رہی ہیں اور اب حکمران جو ہے وہاں کے کے پی کے کے وہ بتہ دینے کے سوا اپنے علاقے میں جا نہیں سکتے دیکھئے تو اس پہ کسی خاص حکومت کو مورد نظام کھرانا شاید مناسب نہ ہو اور ہمیں پتہ ہے کہ جو سکیوٹری سے جو معاملات ہیں ان کو ہمارے اسکری ادھارے اس کو بنیادی طور پر دیکھتے ہیں اور ان کا انپوٹ جو ہے ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے اور اس کو سولین گارمنٹ اسی کو فالو کرتے ہیں اس میں اے بی سی ڈی کوئی بھی گارمنٹ اس میں ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور اس ادھارے کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ جس قسم کے وہ کانسیٹ ریزولیشن کے کورسز ان کو کروائے جاتے ہیں جس قسم کے مڈیونس وہ پڑھتے ہیں اس میں اس قسم کے کانسیٹس جو ہیں بڑے کومن ہیں کہ آپ ریکنسیلیشن کریں گے اور مینسٹریمی ہوں گے باوجود کہ وہ تھیوریٹیکلی ان کا کانٹیکس بلکل ڈیفرنٹ ہے لیکن وہ اتنا سمپلیسٹیکلی اس کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے اور پھر اس کو اپلائی کیا جاتا ہے تو یہ ایک سب سے بڑا مسئلہ درپیش آتا ہے ان ادھاروں کی پریکٹس کے اندر ابھی بھی یہ ہوا آپ نے ملکل درست کہا یہ پریکٹس دوہزار تین سے شروع ہوئی ہے ہمزاکرات کی بات چیت کی اور ابھی تک مکمل ناکام بھی ہے اور اس وقت تو بالکل بھی کوئی اس کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا تھا کہ ٹی ٹی بی کے ساتھ مذاکرات کیے جائے نہ تو وہ کوئی ایسی قوت کے اندر تھے کہ بہت بڑا ایک افیکٹیو گروہ تھا جو دوہزار تین گیارہ تک بات کی جا سکتی تھی کہ یہ بات چیت کرنے چاہیے اس طرح کی قوت بھی نہیں تھی سوائے اس کے ایک لوجک سمجھاتی ہے کہ ہم افغان تالبان کو کچھ سپیس دینا چاہتے تھے ان کے پر سے دباؤ کم کرنا چاہتے تھے کہ عالمی برادری جو ہے ان کو تسلیم کریں اور ان کو بریتنگ سپیس ملیں تو تو ہم نے ان کی یہ بات مانے کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاقرات کریے ہیں لیکن یہ بڑا کانٹر پرڈکٹر ثابت ہویا ہے اور حملے پاکستان میں بڑھے ہیں ان کے پوصلے بڑھے ہیں ان کی ریکروٹمنٹ بڑھے ہیں اور تالبان کے ساتھ ان کا تعلق زیادہ مضبوط ہو اچھا لیکن رانہ صاحب یہ جو ہم نے جس طرح آپ نے کہا بلکہ میں نے بھی وہی بات کی کہ یہ تجربے تو ہوتے رہے ہیں لیکن جس طرح آپ نے کہا کہ یہ فیصلے حکومتوں سے زیادہ ایک ہمارا سیکیورٹی کا ادارہ خاص طور پر ہمارے اپنا جی ایچ کیو کے اندر یہ سیکیورٹی ڈیلیٹیڈ ایشوز ہوتے ہیں تو وہ کیوں یہ بات سمجھ نہیں پا رہے ہیں کیا اس کے پیچھے بھی وہ جو کسی زمانے میں ہم ڈسکس کرتے تھے کہ اسٹریٹیجک ڈیپتھ کی ایک ڈاکٹرائن ہے ہمارے سیکیورٹی داروں کے اندر وہ افغانستان کو اس نظر سے دیکھتے ہیں کیا یہ ابھی تک اس پہ لگے ہوئے ہیں دیکھیں بالکل ایسی ہے اسی کے اوپر لگے ہوئے ہیں باوجود کے اسٹریٹیجک ڈیپتھ کی جو ٹرم ہے اس سے ایک بڑی خاص ان کو چڑھ ہو گئی ہے ہمارے سیکیورٹی کے اور سیاسی سویلین ایداروں کو لیکن پالیسی برحال ہوئی ہے جتنا بھی آپ اس کو ری فریز کریں اور ابھی بھی یہ ہوتا ہے کہ اب اس کے کانٹیکس تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے اور ہمارے ستان کے لیے جب یہ سب کچھ ہوا تو اس وقت تاب یہ کہا گیا کہ سینٹرل ایشیا کے ساتھ اور مہگا جو پروجیکٹس ہیں وہ شروع ہو گئے اور کنیکٹیوٹی پاکستان کی بڑھ جائے گی تو یہ سارے ایک ایلوین کے اوپر بیس جتنے بھی آئیڈیاز ہیں اس کے کانٹیکس کے اندر پوری ایک سٹریٹیجی بنائی گئی اور وہ سٹریٹیجی کا انڈیا ایک بڑا فیکٹر ہے اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا اور اسی کو خواہ اشرف بنی ہو یا بلنا عیبت اللہ سب اسی کو ایک سلائٹ کرتے ہیں ان کو بتا ہے کہ پاکستان کی کمزوری کیا ہے اور پاکستان نے یہ خود کمزوری جو ہے طالبان کے حق میں اور اس سے پہلے افغان قیادت کے ہاتھ پہ دی ہے کہ آپ ہمیں انڈیا انڈیا کہہ کے چھیڑ سکتے ہیں اور ہماری جو ہے کلائی بازو ہمارا مرور سکتے ہیں تو ابھی بھی یہ ہی ہو رہا ہے اور اس thinking سے نکلنا چاہیے اور آپ انڈیا کے ساتھ جو تعلقات ہیں بلکل اس کی الگ domain ہے وانستان کو الگ رکھنا چاہیے جب تک یہ simplistic thinking ہے وہ میرا پہلے کی مسائل اسی طرح سے رہیں گے ایک solution تو یہ ہم بار بار یہ تجویز کرتے ہیں اور کہ جی کے parliament ملے ہیں لیکن parliament کی قوت بھی آپ کے سامنے ہے کہ یہاں پہ critical vices کونسی ہیں کتنی ہیں جو سیکیورٹی سے ریلیٹڈ آپ کی فورن پالیس سے ریلیٹڈ اور جو پورا جیو سٹیڈیجک سینیریو کو جو ہے اس کو سمجھ کے کوئی ایڈوائز کر سکتے ہیں وہ تو جو بھی کچھ جہاں سے جی ایجیو سے سیکیورٹی اداروں کے طرف سے آئے گا پارلیمنٹ میں اس پہ انڈورز کر دینا ہے اگر میرے سے پوچھیں تو پاکستان کا علمیہ یہ ہیں اس وقت ہاں وہ اسکرین کی عادت ہو یہ اسولین کی عادت ہو کہ یہاں پہ ایک ویژن کا فقدان ہے اور یہ کچھ پورسز باہر سے کر کے آکے ہماری سیبل ملٹری اور چند کتابیں پڑھ کے مردیول انٹروڈیوز کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کو کلیریٹی آگی ہے فریمورک کے اندر تو اس طریقے سے تو چیزیں نہیں ہوتی ہیں پورا تھوٹ پروسیس ہے ایک بڑا انکلوسیف پروسیس ہوتا ہے یہ کانسلٹیشنز کا وہ اہلیت جو ہے آپ کو پتا ہے کہ اس قسم کے جو ہمارے جیسے ممالک ہیں جو ٹرانزیشن کے اندر رہتے ہیں نہ وہ تیتر ہیں نہ بٹیر ہیں نہ جمہوریت ہیں نہ مکمل وہ آثورٹی ان اسٹیٹ ہیں اس طرح کے کرائیسی چلتے رہتے ہیں اور ان کے نصیب کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ انہوں نے اسی طرح کے کرائیسیس پتاش کرنے اور فیس کرنے اچھا آپریشنز کیے ہم نے جانیں گوائی ہم نے اور ہمارے آج کے سربراہ اپنا افسران اور جوان جو ہے اس میں ان کی شہادتیں ہوئیں اور پھر اس سارے پروسس کے اندر ہمارے مسجدیں ویران ہوئیں ان کے اندر نمازیوں کو شہادتیں شہید کیا گیا اور تو اور ہمارے اپنا امام بارگاہوں پہ حملے ہوئے معصوم بچوں تک کو نہیں چھوڑا گیا اور اپنا ای پی ایس جیسے سکول کے اوپر ہوا یا اس سے پہلے ملالا کا اور باقی آپ کے خیال میں اب جو یہ صورتحال ہے ابھی تک ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے پاس یا ہماری حکومت کے پاس یہ جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں خاص طور پر کے پی کے اور باقی جگہوں سے اور ان لوگ وہ دندر آتے پھر رہے ہیں کہ ہم نے زیز فائر ختم کر دیا اب ہم پورے پاکستان میں حملے کریں گا اور حملے ہوتے ہوئے نظر بھی آ رہے ہیں تو ہماری طرف سے حکومت کی طرف سے یا سیکیورٹی داروں کی طرف سے کوئی آپریشن ایک بڑا کمپریہنسیو قسم کا ریسپانس کے اکتیاری کیوں نہیں ہو رہی اس کی وجہ کوئی سمجھ بھی آتی ہے دیکھیں وہی یہ تو پرانی بات ہے اس کے اوپر کے دوہزار انیس سی یہ سیسمنٹ شروع ہو گی تھی کہ ہم نے ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کرنے اور یہ اس وقت یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں کہ جب ٹی ٹی پی بہت ہی کمزور اور بہت ہی منتشار ایک قوت تھی تو اس وقت جب آپ نے تو پاکستان کی ریاست نے خود مکہ دیا ہے اور پھر وہی بات ہے کہ آپ سنجھتے تھے کہ اس دفعہ جو فیکٹر ہے طالبان کا ہوگا وہ آپ کو سپورٹ کریں گے اور اس کو دسی انٹیگریٹ کرنے کے اندر مدد کریں گے لیکن یہ پہلے بھی کہا جاتا تھا کہ ایسا ممکن نہیں ہے ابھی بھی ممکن نہیں ہے اس میں آپ نے کچھ اقدامات کی ہے کہ آپ نے فنس کی ہے اپوری ڈیرن لائن کے اوپر لیکن وہ بھی جو ہے کئی جگہوں کے اوپر طالبان کے ساتھ ہماری وہ تنازع کا باعث بنتی رہتی ہے اس سے کوئی سٹریڈیجک فائدہ نہیں ہوا اور جب اتنا پیسہ پاکستان نے اس پوری فینسنگ کے اوپر لگایا تو یہ جواز دیا جاتا تھا تا کہ وہاں سے آنے والے جو دراندازوں کو رکھا جائیں اور دیشت کردی کو رکھا جائیں لیکن ابھی تک تو آپ کے سامنے ہے کہ اس طرح کی کوئی اس کے بہت زیادہ فائد جو ہیں ہمارے سامنے نہیں آرہے بلکہ وہ جمن کا واقعہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہی ہے جو ہوتے رہتا ہے بار بار تو بلکہ یہ زیادہ تنازع کا باعث بن رہا ہے ری تھنکنگ کی ضرورت ہے مسئلہ پھر یہی ہے کہ ابھی جب بھی نئی اسکرین کیادت آئے سویلین کیادت آئے وہ ایک نئی اپروچ نئی پولیسی لے کے آتی ہے اس کی کانٹینیوٹی غلط یا صحیح کسی طریقے پہ بھی نہیں ہو پاتی اور ری تھنکنگ کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ کوئی ایک نیا ایک فریم ورک لے آئیں اور اس میں کوشش کریں کہ آپ اس کو ریزول کریں اور پرانک پریکٹیسز کے ساتھ ایکٹیوٹی بنائیں ریاستیں اور ریاستوں کے سیکیورٹی نظام اس طریقے سے شاید نہیں چلتے اس کے لیے بڑا ایک تھوٹ پروسس چاہیے اور یہ ہر تین سال کے بعد چار سال کے بعد اگر پولیسی میں چینج ہونا ہے تو وہ سیکیورٹی بھی پھر اسی طریقے سے ورنریبر رہے گی اس میں چیلنجز آتے رہیں گے ایک بڑا پورا سیکیورٹی کا پلان ہونا چاہیے جو دس سال کا ہو پندرہ سال کا ہو بیس سال کا ہو اور وہ پارلیمنٹ کے اندر کھلی ڈیبیٹ کے ساتھ میڈیا کے اوپر پبلک کے اندر ڈیبیٹ کے بعد وہ ترجیحات ہے ہوں اور اس کے بعد اس کو فارمنیٹ کیا جائے آپ کے پاس پاکستان کے پاس اچھے ہیومن ریسورس ہے آپ کو ملے جائیں گے جو اچھا مشورہ دے سکتے ہیں پالیسی پارلینٹ دے سکتے ہیں تو وہ پروسس نہیں ہو پاتا تو یہ ہر دو تین سال کے پاس یہ پالیسی مدلتی ہے تو پھر اس کم دی جائیں یہی ہے لیکن راند صاحب آپ کا بھی ادارہ ہے سیکیورٹی ریلیٹیڈ اپنا ایشیوز پہ ریسرچ ہوتی رہتی ہے آپ بھی تھوڑی ٹریننگ دے دیں ہمارے اپنا ان ریلیٹیڈ اسٹیکولڈرز کو اور وہ ہمیں ٹریننگ دیتے ہیں جی سر وہ ہمیں ٹریننگ دینے کی کوشش کرتے ہیں اچھا وہ آپ کو ٹریننگ دینے کی کوشش کرتے ہیں چلیں میں اب نیکٹا والی ایشیو پہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ پہلے بھی آپ کا بہت ٹائم لے چکا ہے کیونکہ وہ تو اب آپ نے لکھا بھی آیا ہے کل پرسوں کے وہ تو اب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک نیا ایک ادارہ چاہیے اب تو یہ بہت ہی پرانا آئیڈیا ہے یہ میں لکھا ہے اس کے بہلی مرتبہ نہیں آپ کے ساتھ اس کے برطبو بھی نہیں تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس طرح کے آئیڈیاز کہاں سے آتے ہیں اور یہ کیوں جو ہے ہر ادارے میں اس طرح کی سوچ ہے کہ اگر ان کے ہاتھ میں مضبوط ڈنڈا موٹر ڈنڈا پکرا دیے جائے تو تب چیزیں ٹھیک ہوں گی اور کوئی بھی کام جو سوچنے کا لکھنے پڑنے کا کام یہاں پہ کوئی دارہ کرنا ہی نہیں چاہتا نیکٹا کا جو کوئی مینڈٹ ہے وہ یہی ہے کہ ڈیٹا کو کلیکٹ کرے پروسس کرے اور اس کے انیلیسز کرے اور اس کے بعد جو ہے اس انفرمیشن کو ڈسیمنیٹ کرے کوڈینیشن کرے وہ اپنے کوئی اپجیکٹیو کے اوپر نہیں ہیں تو اس کو آپ ڈنڈا بھی دے دیں تو وہ ڈنڈا چلانے کے لیے تو بے تاشا پیرلر اگنارے ہیں اس وقت ساتھ قسم کی کانٹر ٹائرزم کی پورسس پاکستان میں ہیں تو وہ انہوں نے بھی وہی کرنا ہے جو نیکٹا نے کرنا ہے یا نیکٹا کے پیرلر پورڈی بنائیں گے تو اس کا جو کام ہے اس کی طرف توجہ دینی چاہیے اور اس کے اندر ری سٹرکچرنگ کی جو ہے اس میں کوئی مستقل بنیادہ کے اوپر لوگ ہونے چاہیے یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے کسی پولیس آفیسر کو ایجنسی سے لوگ لا کے اس میں بٹھا رہے ہیں اور جن کی صرف آخری اپنے سروس کے ٹینور کے اندر ہو اپنے سروس کو بچانے کی فکر کے اندر ہو بجائے کہ وہ پولیسی سازی کا اور اس کی پروفیشن کپیسٹی کو ڈیویلپ کرنے کی بات کریں تو وہ ایک موڈل ہو سکتا ہے کہ یہ اپنا کام کریں اگر اسی طریقے سے آپ ادھر سے ادھر سے پکڑ کے لوگ داروں میں مٹھاتے رہیں گے جن کا مینڈنٹ ہی نہیں ہے جن کی تربیت نہیں ہے جن کی کپیسٹی نہیں ہے وہ کچھے پکے خیالات بنا کے وہ فلوٹ کرتے رہیں گے اور یہاں پہ سیسولین گارمیٹس کی تو بالکل کپیسٹی نہیں ہے کہ انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ یہ ایشو بنیادی طور پر ہیں بڑی مہربانی محمد آمیرانہ صاحب آپ نے ہمیں جوائن کے ناظرین ملک جنرلہ میرا سیکیورٹی انیلسٹ محمد آمیرانہ صاحب اس نے گھر ہوا گفتگو تامودی افغانستان جے فورسز چمن باڑھ رہتے فائرنگ کرے پاکستان جے شہر انکھے شہید کیوا ہے کل جی آخبر آئے پر ظاہر آتما بڑی پریشان جی گال آئے پاکستان جے اندر جے کا دہشتگردی جی لہر آہے ان میں بھی وعدہ رہو تھے پیو چھو آپریشن جی تیاری نہ پی تھے چھو اسان جے فوجین فوجی آفیسرن جوانن اسان جے شہرین ایوین اسان جے بارن تائن جو شہادتو جے کے تھیوہن اسان جے کے قربانی چھوہنے اسان مکن کے اسان جے سٹیک ہولڈرز کے ایوان اقتدار ایوان میں ویٹل ہوئے پنجوہ سانجا اسکری دار ایوان ایوان جن یا سانجا حکومتی ایوان ایوان جن اتھے چھو انگال کے سیریس میں پیورت ہونے تمام علمہ فکر آہے بہرحال پروگرام جسلسلو جائران دو وٹھو تا وقفو واپس اٹھی گفتو گھرکتے و دہمداز نگر رشو